السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو مغرب کی فرض رکعتیں تین ہیں یعنی مردوں کے لئے بھی اور عورتوں کے لئے بھی مغرب میں تین رکعت نماز فرض ہے اگر کوئی نمازی بجائے تین کے مغرب میں یا اسی طرح وطر کی نماز میں چار رکعت نماز پڑھ لے تو نماز ہوگی یا نہیں اور نماز کے صحیح ہونے کے لئے کیا کرنا ہوگا کیا شکل ہوگی نماز صحیح ہونے کی یہ آسان لفظوں میں آج میں آپ کو سمجھانے والا ہوں سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ مغرب جو کہ تین رکعت والی نماز ہے اس میں چار رکعت پڑھنے کی دو شکل ہوں گی پہلی شکل تو یہ ہے کہ نمازی جو مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے یا وطر کی نماز پڑھ رہا ہے وہ تیسری رکعت کے بعد بیٹھا اور پھر چوتھی رکعت کے لئے کھڑا ہوا اور پھر اس نے چوتھی رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیا ایک شکل تو یہ ہے اگر نمازی تیسری رکعت کے بعد بیٹھا یعنی قائدہ اخیرہ میں بیٹھا پھر اس نے چوتھی رکعت مکمل کری اور چوتھی رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر سلام پھیر دیا اگر اس نے سجدہ ساہو کر لیا ہے اس کو یاد آگیا ہے بعد میں کہ تُو نے چوتھی بھی پڑھ لی اور اس نے سجدہ ساہو کر لیا ہے تو اس نمازی کی نماز کامل طریقے پر صحیح ہو گئی اس کو کچھ نہیں کرنا اگر اس نے سجدہ ساہو نہیں کیا ہے اور بغیر سجدہ ساہو کی ہوئی اس نے سلام پھیر دیا ہے تو اب اس کو نماز کے صحیح کرنے کے لیے یہ کرنا ہوگا کہ اگر نماز کا وقت اگر باقی ہے تو یہ نماز دہرا لے واجب الاعادہ ہو گئی اس کے لیے نماز سجدہ ساہو کے چھوٹنے کی وجہ سے اور اگر نماز کا وقت نکل گیا ہے تو پھر نماز دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کی نماز ایسے ہی صحیح ہو جائے گی اللہ قبول کرنے کا اور دوسری شکل چار رکعت پڑھنے کی یہ ہے یہ نمازی تیسری رکعت کے بعد نہیں بیٹھا ہے وہ دوسری پر بیٹھا ہے اور تیسری سے سیدھے چوتھی کے لیے کھڑا ہو گیا ہے وہ یعنی اس نے قائد اخیرہ نہیں کیا ہے تین رکعت کے بعد بیٹھنا یہ قائد اخیرہ کہا جاتا ہے اس کو اور یہ فرض ہے اب یہ نمازی تیسری رکعت کے بعد بیٹھا نہیں داریکٹ چوتھی کے لیے کھڑا ہو گیا تو چوتھی کے لیے کھڑے ہونے کے بعد پھر اس نے چوتھی رکعت مکمل کر لی اور پھر سلام پھیر دیا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی چاہے یہ سجدہ صاحب بھی کر لے اس لیے کہ اس نے فرض چھوڑ دیا فرض تھا قائد اخیرہ اور فرض کے چھوٹنے سے سجدہ صاحب سے بھی نماز نہیں ہوتی اب اس شخص کو نماز دہرانی ہی پڑے گی وقت ہو تب بھی اور وقت نماز کا نکل گیا ہو تب بھی اگر وقت ہے تو پھر تو یہ عدا ہی پڑے گا اور اگر نماز کا وقت نکل گیا تو پھر قضا کرنی ہوگی اس نماز کی تو یہ دو شکلیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر تیسری رکعت کے بعد بیٹھا ہے اور پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اس نے پھر چوتھی رکعت اس کو یاد بھی آ گیا اس نے پھر سجدہ صاحب کر لیا پھر تو نماز مکمل صحیح ہو گئی اور اس کو یاد نہیں آیا نماز کے دوران اس نے سجدہ صاحب نہیں کیا اور سلام پھیر دیا تو اگر نماز کے وقت میں گنجائش ہے تو پھر وہ دوبارہ نماز پڑھ لے اور اگر نماز کے وقت میں گنجائش نہیں ہے تو ایسے ہی اللہ اس کی نماز کو قبول کر لے گا اور اگر ایک نمازی تیسری رکعت کے بعد قائد اخیرہ میں بیٹھا ہی نہیں ہے وہ دوسری میں بیٹھا ہے اور پھر تیسری میں بیٹھا نہیں تیسری سے سیدھے چوتھی کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو پھر اس کی نماز کتنے ہی یہ سجدہ صاحب کر لے اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس لیے کہ اس نے قائد اخیرہ جو کہ فرض ہے فرض کو چھوڑ دیا ہے اور فرض کی تلافیقہ سجدہ صاحب سے نہیں ہوتی ہے فرض کی بھرپائی سجدہ صاحب سے نہیں ہوتی ہے اس کو اپنی نماز دورانی ہی ہوگی بہت آسان لفظوں میں میں آپ کو مسئلہ سمجھایا امید کرتے ہیں بات آپ کی سمجھا گئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ